سٹاپلس کے سیرن گم ہے کسی کے پیار میں بھی عشان کی اپنے بھائی سے ملاقات ہو چکی ہے اپنے چنمہ دادہ سے لیکن یہ ملاقات ایسی تھی کہ چنمہ نے عشان کو بہت مارا سبی کو اس بارے میں نہیں پتا تھا تو سبی نے جاگر کے اپنے جیٹ یعنی چنمہ کو بہت اچھا سبق سکھایا اسے لافے مارے خوب پٹائے کی اس کی اور اسے کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی عشان سر کو ہاتھ لگانے کی چنمہ کچھ نہ کچھ بولتا رہا لیکن سبی بلکل چک نہیں رہی وہ چنمہ کو سبق سکھاتی ہی رہی اس کے بعد چنمہ نے جیسے ہی کوشش کی سبی پر ہاتھ اٹھانے کی تو ویسے ہی عشان سبی کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ گیا ایسے تو چنمہ پر عشان نے بلکل ہاتھ نہیں اٹھایا تھا چنمہ نے اسے اتنا مارا پھر بھی عشان نے کچھ نہیں کیا لیکن جب سبی پر بات آئی تب عشان بیچ میں ڈھال بن کر آ گیا اور چنمہ کو اس نے روک لیا ساتھی سبی کو بھی خوب ڈاڑ لگائے سبی کو تب پتا چلا کہ وہ عشان کا اصلی بھائی ہے رام نومی کے آنے والی اپیسود میں آپ سب کو ایک الگی روپ نظر آنے والا ہے عشان اور سبی کا دونوں رام اور سیتا کے بھیس میں نظر آئیں گے اب یہ رام اور سیتا کیسے بنیں گے یہ دیکھنا تو بہت تلچسپ ہوگا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رام سیتا کے اسی گیٹ اپ کو یہ لوگ سیریسٹی لے لیں ان کی زندگی میں کہیں رام اور سیتا والی ہی سٹوری نہ ہو جائے کہیں ان کو بھی رام اور سیتا کی طرف ونواس نہ بھگتنا پڑے کیا لگتا ہے آپ کو آگے آنے والی سوڑی ٹریک کیا ہوگی کہیں سوی کو بھی سیتا میا جیسے اگنی برکشہ تو نہیں دینی پڑے گی اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہی شان اور سوی کے ایک ہونے سے پہلے انہیں بہت لمبی جدائی سہنی پڑے گی آپ کو جو بھی لگتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے سبو بتائیے گا